میرے خیال میں ان کو سب سے بڑی پریشانی جو اس وقت ہے وہ تو آپ نے دیکھا نا کہ کتنا بڑا ڈان نے آرٹیکل لکھا اور کتنے چینلز پر ڈسکاس ہوا کہ جی مجھے کسی طرح سے اس لادلے کے لیبل سے نکالو اپنی پوری کمیٹی اس کے لیے بھی بنائی ہے تو ان کو پتا ہے کہ کس طرح کی چیلنجز کا سامنا ہے اگر یہ انتخابی عمل میں پی ٹی آئی باہر رہتی ہے سیاسی طور پر تو شایدو پی ٹی آئی بہن نہیں ہوگی لیکن مجھے نہیں خیال ہے کہ ان کو ازادانہ طریقے سیلیکشن پروسیس میں حصہ لینے کا موقع ملے گا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک کہ باقی سب پارٹیوں کو بشمول پاکستان تحریک انصاف کے وہی سلوک نہیں ہوتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے جو عدالتوں سے ریلیف مل رہی ہے وہ اور جو آزادی ملی ہوئی ہے الیکشن لڑنے کی بھائی آپ الیکشن آپ سیاسی آدمی ہیں ریکٹنگ میں کیپٹن تھے کرکٹ کے دوران اور نیوٹرل امپائز نہیں ہوتے تھے کبھی کسی ایک موقع پر اور ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے کہ کئی کسی بیٹسمن بڑا بنجھے بیٹسمن مخالف ٹیم کے ان کو امپائر نے آؤٹ دے دیا اور اپنی نرازگی سے نکلا تو ہمارے کپتان نے کہا آؤ واپس آجاؤ امپائر کی فیصلے کو چھوڑا میں آپ کو کہتا ہوں آؤ واپس کھیلو تیسرے آؤور کے بعد پھر آؤٹ کر دیا اس کو بولڈ کر کے آؤٹ کر دیا اتنا اچھی پالیسیز ہیں اتنا اچھا منشور ہے تو ہاں الیکشن لڑیں مقابلہ کریں مقابلہ کریں دوسری سیاسی جماعتوں کا آپ کا خیال ہے تریکین صاحب والوں کو ازادی سے لڑنے کا موقع ملے گا محمود مولوی سار دیکھیں اسی آزادی سے ملے گا جو کہ 2018 میں پی ایم ایل این کو ملا تھا جو کچھ اس وقت نواز شریف یا مریم کے ساتھ ہو رہا تھا اور نواز شریف جیل میں پڑے ہو اور عمران خان باہر بیٹھ کے مزے لے رہے تھے ابھی وہی مزے اس وقت نواز شریف لے رہے ہیں میں تو یہ کہا جو احترام ہے جو آج تک بیسے عمران خان نے نہیں کیا ایک دن بھی جو ہے ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا بھی احترام کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن ابھی ہوئے نہیں اور نواز شریف زیرعظم بننے کے بعد پلیسیاں تیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ڈیل پکی ہو چکی ہے اس پر پی ٹی آئی کے سینئر رینما اور علماء اقبال کے بیٹے ولید اقبال نے لائی شو میں نواز شریف کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا اور کہا کہ اگر نون لیگ یہ سمتی ہے کہ ووٹ بینک ان کا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اس چیلنج کو قبول کریں آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ولید اقبال نے ان کو کون سا چیلنج دیا پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ تیاری پکڑ لیا ہے انہوں نے پولیسی سازیز کی کہ آئندہ وزارت عثمہ سبھالنے کے بعد کیا کرنا ہے ہاں جی وہ پنجابی کا ایک میں محاورہ استعمال کروں گا پنڈ ورسے آئے نہیں تھے چکے پہلے پہ آگئے نے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی تو وہ برحلہ بڑا آگئے ہیں ان پہ تو لائف لانگ ڈسکولیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے اور وہ والا سلسلہ بھی جو ہے وہ میرے خالہ دالتی کاروائی میں یقین ان وہاں پہنچے گا کیونکہ آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ ایک سادہ قانون میں ترمیم کر کے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو لائف لانگ ڈسکولیفیکیشن ہوتی ہے اس کو جو آئین کی آرٹیکل سکسٹی ٹو آن ایف کے نیچے ہوتی ہے اس کو ایک سادہ اکثریت سے الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کر کے پانچ سال تک محدود کر دیا گیا ہے تو ابھی عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے تو ایک تو یہ رکاوٹ ہے اور دوسرا الیکشن ابھی ہنوز دلی دورست ابھی تو آٹھ فروری کو الیکشن ہونا ہے کچھ وقت ہے اور اللہ کرے میں تو یہ کہوں گا پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوتے ہوئے کہ ان کی خوش فہمی ہو کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے خاص طور پر اگر لیول پلائنگ فیلڈ ہو اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو اور اس کا تو پتہ تب ہی لگے گا جب بیلٹ میں سے نکلیں گے مہریں کہا لگی ہوئی ہیں اور گنتی ہوگی اور کنسالیڈیٹ ہوگا ریزلٹ تو ابھی سے انہوں نے پورٹ فولیو بانٹنے شروع کر دی ہیں یا پالیسیز بنانی شروع کر دی ہیں میں اس بات تو مزہ کا مزہ کا خیص کا مزہ میرے حال میں ان کو سب سے بڑی پریشانی جو اس وقت ہے وہ تو آپ نے دیکھا نا کہ کتنا بڑا ڈان نے آرٹیکل لکھا اور کتنے چینلز پر ڈسکاس ہوا کہ جی مجھے کسی طرح سے اس لادلے کے لیبل سے نکالو اپنی پوری کمیٹی اس کے لیے بھی بنائیے تو ان کو پتہ آیا کہ کس طرح کی چیلنجز کا سامنا ہے ان کو تو ذرا خوش فہمی میں ہے اور پریزمچوست تو ہو رہے ہیں وہ سلوشن اب کیا ہوگا یہ کیس تو سپریم کورٹ کے سامنے ہے سپریم کورٹ تو اس کا حل نہیں دے گی حل تو آپ لوگوں کو دینا ہے سلوشن آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں بلکہ بڑا اچھا موقع آیا میرے پاس کیونکہ میں نے دونوں مہمانوں کی بات بھی سن لی ہے میں ہر بات سے اگری کیے بغیر ایک سلوشن پروپوز کرتا ہوں اور وہ ہیئر اور ناو کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے میاں نواز شریف بھی اسے سنیں گے اب میں صاحب نہیں کہوں گا آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس نے کل کسی کیس کی صاحب کا لفظ نکالنا بند کر دیں لگانا بند کر دیں لوگوں کے ساتھ دی ایس پی صاحب آگے کر دیں سمیان نواز شریف بھی آئی اوپ سن رہے ہیں اگر واقعی خورم صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ تو الیکشن کے بعد کی بات کر رہے ہیں یہ truth and reconciliation خورم صاحب کو صاحب کہنے کی اجازت ہے جی ساری وہ میری عادتاً میں کہہ رہے ہیں خورم دستگیر جو کہہ رہے ہیں یہ الیکشن سے بعد کی جو ہے کوئی کاروائی کی بات کر رہے ہیں truth and reconciliation کی اور وہ کوئی example کئی اور سے لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے اپنے ملک کی سیاسی ہسٹری کو اور آئینی ہسٹری کو سمجھا ہے اگر واقعی یہ solution اور دیر پا ایک جمہوری عمل جو ہے اور دیر پا ایک جمہوری نظام چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک کہ باقی سب پارٹیوں کو بشمول پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہی سلوک نہیں ہوتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے جو عدالتوں سے ریلیف مل رہی ہے اور جو آزادی ملی ہوئی ہے الیکشن لڑنے کی بھائی آپ سیاسی آدمی ہیں میں اپنے چیرمن کی آپ کو صرف بتا دوں جب وہ کرکٹنگ میں کیاپٹن تھے کرکٹ کے دوران اور نیوٹرل امپائرز نہیں ہوتے تھے کبھی کسی ایک موقع پہ اور ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے کہ کئی کسی بیٹسمن بڑا بنجھے بیٹسمن مخالف ٹیم کے ان کو امپائر نے آؤٹ دے دیا اور وہ بڑی نرازگی سے نکلا تو ہمارے کپتان نے کہا آؤ واپس آجاؤ امپائر کی فیصلے کو چھوڑا میں آپ کو کہتا ہوں آؤ واپس کھیلو تیسرے اور کے بعد پھر آؤٹ کر دیا اس کو بولڈ کر کے آؤٹ کر دیا تو بھئی اتنے آپ پاپیلر ہیں اگر اتنے آپ کے پاس اچھا سسٹم ہے اتنا اچھی پالیسیز ہیں اتنا اچھا منشور ہے تو ہاں الیکشن لڑیں مقابلہ کریں مقابلہ کریں دوسری سیاسی جماعتوں کا یہ جو جس طریقے سے ملیل ربال صاحب یہاں میرا ایک سوال ہے آپ سے یہ کرکٹ کے میدان میں کسی امپائر شکور رہانا کے آؤٹ دینے کا فیصلہ نہیں ہے جس کو امران نے ریورس کرنا ہے نہیں جا شاید اس سے بھی زیادہ میں تشبیح شاید وہ بہتر تشبیح دے رہا ہوں دوزار دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو کچھ اس وقت نواز شریف یا مریم کے ساتھ ہو رہا تھا اور نواز شریف جیل میں پڑے ہو اور عمران خان باہر بیٹھ کے مزے لے رہے تھے ابھی وہی مزے اس وقت نواز شریف لے رہے ہیں میں تو یہی ارز کر رہا ہوں مقافاتی عمل ہی لیکن درست نہیں ہے نظیم بھائی میں صاحب نہیں کہوں گا میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ چلیں the past is the past میں آج کی بات کر رہا ہوں اگر آپ وہی آئنسٹائن والی بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو انسانٹی ہے کہ آپ وہی غلطی دوبارہ کرتے جائیں اور توقع کریں کہ ایک نیا نتیجہ مختلف نتیجہ آئے گا تو نتیجہ تو پھر وہی آئے گا میں نے کہا ہے کہ دیر پا جمہوریت کے لیے یہ ہے کہ ایک جمہوری عمل ترکے دکھائیں زیادہ دفعہ وزارت عظمہ نواز شریف کو ملنے جا رہی ہے چوتھی بار سب سے زیادہ دفعہ ان کی حکومت توڑ کے نکالا بھی انہی کو گیا میں تو کیا رہا ہوں نا جی کہ اسے سبق لیں اسے سبق لیں اللہ تعالی نے تین دفعہ ان کو اتنی عزت دیا چوتھی دفعہ مقابلہ کریں کیا اس دفعہ انہیں کچھ مختلف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سبق سیکھیں ان گلتیوں سے اور کچھ مختلف راستہ اپنا ہے جی انہوں وہ مختلف کرنا چاہیے لیکن پاکستان کی تاریخ میں سب سے مختلف کام جو سیاسی جماعتوں نے کیا ہے وہ نو مئی میں آگ اور تشدد اور بے غرمتی کا کھیل ہے جو تحریک انصاف نے کھیل ہے جس کی وجہ سے وہ جو سیاست کی اور پاکستان کے آئین میں آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے فری ایسوسییشن کی آزادی ہے انہوں نے اپنے آپ کو خود اس سے باہر نکالا ہے جب آپ تشدد کا راستہ اپناتے ہیں آپ آگ کا راستہ اپناتے ہیں آپ بے حرمتی کا راستہ اپناتے ہیں تو پھر آپ کو جو عام ایک سیاسی مفامت ہے یا ایک دوسرے کا جو احترام ہے جو آج تک بیسے امران خان نے نہیں کیا ایک دن بھی جو ہے ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا بھی احترام کر سکیں ان کا تو فیوریٹ جو طریقے کار تھا وہ یہی تھا کہ میں جو ہوں سب سے صاحب ہوں اور باقی سب چوڑ ڈاکو غدار اور کافر ہیں تو ہم نے تو یہی سب کیے جو نواز شریف کا سبق ہے وہ آپ نے ایک اس اکتوبر کو سنا جس میں کہیں نہیں تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا جس میں کہیں نہیں تھا کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا جس میں کہیں نہیں تھا کہ میں ان کو سزا دوں گا جس میں کہیں نہیں تھا کہ میں ان سے ایسی چھین لوں گا انہوں نے تو ملک کو آگے لے کر جانے کی بات کی لیکن جو سیاسی فیلڈ سے دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ کی بڑی استعمال ہوتی ہے تو جو پلائنگ فیلڈ ہے اس کو تحریکین صاحب نے خود آگ لگائی نوامائی کو تو اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کا ایک بیہیوئر ہونا چاہیے تو ان کو بھی ایک اندیا دینا پڑے گا کہ یہ دوسری سیاسی جماعتوں کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح دوزار اٹھارہ میں اگر ان کو بوٹ پڑے تھے تو مسلم لیگ نون کو بھی ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ پاکستانیوں نے بوٹ ڈالے تھے تو لہذا جب آپ کسی کے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ بوٹ لینے والوں کو آپ سارا وقت ان کو گالیاں نکالتے رہیں ان کو جو ہے آپ بد زبانی کرتے رہیں تو پھر جب تک آپ ان ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگوں کا احترام نہیں کریں گے ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے پھر یہ ڈیمانٹ کریں جو ابھی سینیٹر صاحب نے فرمائی محمود مولوی صاحب آپ نے ابھی ایک تشویش کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن کے نتائج مانے جائیں نہیں تو وہ ملک کے حالات پیدا ہو جائیں گے جب کوئی اور مداخلت کرے گا اگر یہ انتخابی عمل میں پی ٹی آئی باہر رہتی ہے سیاسی طور پر تو شاید وہ پی ٹی آئی بین نہیں ہوگی لیکن مجھے نہیں خیال ہے کہ ان کو ازادانہ طریقے سے الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کا موقع میرے گا بہت نہ ہونے کے برابر چانسیز ہیں ان کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دوہزار اٹھارہ میں جو نون لیگ فیس کر رہی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ ان کو فیس کرنا پڑے گا لیکن یہ بتائیے کہ ایسے الیکشن پروسیس کے اوپر اگر سوالات اٹھ جاتے ہیں اگر وہ انکلوسیو نہیں ہے تو پھر بعد میں ہمارا بنے گا کیا دیکھیں میرے خیال سے الیکشن تو پی ٹی آئی بھی لڑے گی اور پی ٹی آئی کو لڑنا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جو عوام فیصلہ کرے وہ اس کے ریزلٹس سب کو ایکسپٹیبل ہونے چاہیے اب جہاں تک یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے آپ کا خیال ہے تحریک انصاف والوں کو ازادی سے الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا محمود مولوی صاحب دیکھیں اسی ازادی سے ملے گا دوہزار اٹھارہ میں بی ایم ایل این کو جیسے ملا تھا ویسے اس دفعہ پی ٹی آئی کو جو ہے لیول پلائنگ فیلد ملے گی تو یہ کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ میں بھوں گا گندم بھوں گا اور چاول جو ہے اس میں کاشت ہوئیں گے جو آپ بھوں گے وہی کاٹیں گے دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کریں خود کریں تو صحیح ہے اور دوسرے کریں تو غلط ہے دیکھیں ان کو تو دوہزار جو ہے میں کہوں گا ہم نے اسمبلی توڑی چھوڑی یہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا پالٹیکل پارٹی کو تو اس میں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ہم آپوزیشن میں بیڑھ جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو آج ملک کا یہ حال نہیں ہوتا آج ہم اس بھران میں نہیں آتے اس کی اکنومی تباہ ہو گئی کیونکہ ہم اسی چکر میں رہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے ہم باہر آئیں گے روڈوں پہ آگئے آپ یہ دیکھیں نا ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ لوگ پارٹی میں کہتے رہے کہ ہمیں اسمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ کہتے رہے کہ جی کے پی کے کے اسمبلی کو نہ توڑا جائے مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میرے بھائی بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں سب لوگ ابھی بھی ہیں محمود مولنی صاحب اس میں کئی دھکی چپی وہ خواہش موجود تھی جب وہ وزیرہ باد میں بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جب وہ مارس کر کے ادھا تشریف لا رہے تھے اس وقت بھی دھکی چھپی خواہش یہ موجود تھی کہ ایسی سیچویشن ایوالو ہو جائے نو مئی کے متعلق بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہ خواہش موجود تھی کہ ایسی سیچویشن پیدا ہو جائے کہ موجودہ آرمی چیف یا آرمی چیف رہنی اس وقت تو وہ لگ چکے تھے یا اس سے پہلے والی صورتحال چلے جائیں جب ابھی وہ آرمی چیف کی نومبر تک تیناتی نہیں ہوئی تھی نائے والے کی کہ ایسی سیچویشن آ جائے کہ یہ آرمی چیف نہ لگیں دوٹھے لگ جائیں یہ کہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے اندر یہ چیز کہیں آکے اٹک گئی تھی اس مسئلے کے اوپر کہ چیف اپنی پسندگاہ اوپر آنا چاہیے دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ خوف تھا آواز نہیں آرہی پھر دیکھیں اس کی مین وجہ جو تھا آپ کی آواز آری ہے سر خوف تھا میں نہ کہنا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی خوف تھا جو نئے آرمی چیف سے اور خوف کیوں تھا کیونکہ آپ نے کچھ غلط کیا تھا تو اس لئے وہ خوف زیادہ تھے کہ وہ آ جائیں گے تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کے لئے برا نہیں کیا ہوتا تو آپ کو خوف بھی نہیں ہوتا مین وجہ تو یہ ہے وہ کیا برا تھا سر دیکھیں جب وہ انہوں نے آ کے جب وہ ڈی جی آئے سا ہی تھے انہوں نے ریپورٹ دی تھی کہ جو ہے بزدار صاحب کے جو ہے وہ پیسے بنا رہے ہیں اور اس کے تانے بانے کام مل رہے ہیں تو پرائمیسٹر نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہر حال میں اس کو اتوار کے دیں آج کے آج ان کو اٹھائے جائیں کیونکہ یہ میرے گھر والوں کی باتیں کر رہے ہیں اور کیا وجہ تھی ولید صاحب آپ کو اگر ڈائلوگ کرنا ہے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے تو ایسی لوگوں کو آپس میں باتجیت کر کے راستہ نکالنا چاہیے یہ وہ صورتحال تو پاکستان میں بنتی نظر نہیں آتی ہم نے تو کبھی دروازہ بند نہیں کیا ہم پولٹیکل پارٹی ہیں کبھی آپ کا کھلا بھی نہیں تھا ساڑے تین سال میں اپریل میں کیا ہو رہا تھا گفتگو نہیں ہو رہی تھی ایک طرف چار نمائندے پی ٹی آئی کے تھے تھرو آرمی چیف تھرو آرمی چیف گفتگو آری تھی پی ڈی ایم سے میں نے تو وہاں پہ اور کسی کو نہیں دیکھا سوائے پولٹیکل پارٹیز کے ایک طرف چار نمائندے پی ٹی آئی کے تھے صد عمر اور فواد چودری اور بارسٹر علی زفر اور صاحب محمود قریشی اور سامنے پی ڈی ایم کے کافی سارے تھے حساق دار اور آیاز صادق اور نوید کمر اور کامران مرتضی وہ سٹیہ تھی سار میں آخری ایکسامپل دے رہا پروسیس کے اوپر آلموسٹ اگری ہو چلے تھے یہ تو بات کی بات ہے دائلوگ کو بلکل میں رول آؤٹ نہیں کر رہا لیکن دیکھیں بار بار آپ یہ دونوں مہمان آپ کے جو ہیں وہ اسی طرح جا رہے ہیں کہ نہیں جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی وہ جس طریقے سے بھی کہہ رہے ہیں وہ بات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے گا اور آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں تو پھر میں تو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا طریقہ ہے کہ جمہوری اقدار اور پولیٹیکل کلاس جو ہے وہی پولیٹیکل سپیس آکشپائی کرے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کلاس خود اکنالج کرے کہ ہم ایک ایسا محال پیدا کریں جس میں وہ سپیس کریئٹ ہو اور that will long term سوچ میرا تحریکین صاحب کو یا عمران خان کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنے کو میں سپورٹ نہیں کرتا میں تو کہتا ہوں دیکھیں ہمارے خلاف اگر کوئی انہوں نے کہ تشدد کا رشتہ ہم نے اختیار کیا ہم نے فلان کیا ہم نے بھائی کمپین میں کرو جا کے دیکھو ووٹرز مانتے ہیں آپ کی بات کو یا نہیں مانتے لیکن مصابی صلوح حلم صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے ہمیں موقع ملے ہمیں کارنر میٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملے اکبال صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر نون لیگ کو اپنی پاپولیٹی پر اتنا یقین ہے تو نواز شریف کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے کہ پی ٹی آئی کو بھی لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے مگر ناظرین یہ بات نواز شریف کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ اگر لیول پلائنگ فیلڈ دی گئی تو عمران خان سے یہ کسی بھی صورت جیت نہیں سکتے کیونکہ سارے کا سارا پاکستان اس ٹیم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو ان کی شکست یقین میں بدل جائے گی یہی وجہ ہے کہ یہ عمران خان کو جیل میں قید رکھنے کے بعد ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ